ممشتر میرا نام ہے شیوان دوبے اور آپ سب چیتنا منچ دیکھنا شروع کرتے ہیں عام طور پر لوگ چاول کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں اور کئی کوالٹیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کی ورائیٹی کون سی ہیں یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں جب بھی ہم خاص کر کے کنانے کی دکان پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کون کون سے چاول ہیں آپ کے پاس تو دکاندار بتاتا ہے تیس والا ہے چالیس والا ہے اسی والا ہے سو والا ہے ایک سو دس والا اس طریقے کی کوالٹی بتاتا ہے پیسہ بتاتا ہے کوئی بولتا ہے کہ باسمتی ہے پوسا ہے کشتوری ہے تروری ہے یا پھر کسی دوسرے پھر قسم کا چاول ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں چالیس ہزار سے ادھیک قسم کی چاول اگائی جاتی ہے لیکن آج ہم جس چاول پر چاول کے وشے پر بات کرنے والے ہیں وہ چاول کی قسم سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ چاول کے اصلی اور نکلی ہونے پر نرور ہے اب آپ بولیں گے سب کچھ تو نکلی بنی رہا تھا اب چاول بھی نکلی ہو گیا ہے جی ہاں تو آپ کو بتا دیں کہ چین کی فیکٹری میں نکلی چاول کا بھی اس پادن بہت تیجی سے کیا جا رہا ہے اور اس کو پرسارید بھی تمام دیشوں میں بہت تیجی سے کیا جا رہا ہے یہ چاول بھارتی بازار میں اصلی چاول کے ساتھ بک رہے ہیں آج کی سٹوری میں ہم یہ جانیں گے کہ نکلی چاول کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اسے فیکٹری میں کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کی پوری پروسسنگ کیا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے آپ کو بتا دیں کہ انگریجی ویب سائیڈ انڈیا ڈاٹ کوم کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ چاول، آلو، سکرکند اور پلاسٹک کو ملا کر بنایا گیا ہے چاول پکانے کے بعد بھی سخت رہتا ہے اور ایک مہین پر چھوڑتا ہے جو سوکھنے کے بعد پلاسٹک کی طرح جل جاتا ہے اس طرح کا نکلی چاول ہمارے دیش میں کافی ہنسوں میں بیچا جا رہا ہے چین سے آیات کر کے ہمارے دیش میں بیچے جا رہے ہیں نکلی چاول کی یاچکہ پر دلی ہائی کورٹ میں یہ سنوائی بھی چل رہی ہے اب نکلی اور اصلی کی پہچان کیسے کرنی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یا یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو خادی پردارتوں میں ملاوٹ کے اچھ اثر کو لے کر ایک بڑی سواست چنتا ہے اور کیوں نہ ہو جب بھی ہم صبح یا سام کو بھوجن کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا سبجی تھوڑا سا روٹی تھوڑا سا دال تھوڑا سا چاول نارمل بھوجن ہم یہی کرتے ہیں لیکن کیا ہو جب پورا چاول ہی نکلی ہو پلاسٹک کا ہو خاص کر کے تو سوچیں ہمارے صحت پر کتنا وہ نقصان دائق مطلب وہ ثابت ہو سکتا ہے چاول دال اور فل کے تھوک بیاپاریوں کے یہاں چھاپے ماری کی جائے گی اور ملاوٹ کی جانچ کے لیے نمونے اکتر کیے جائیں گے جی ہاں اب سمجھ آ گیا ہے کہ ایسا قدم اٹھائے جائیں آیاتیت کیے جا رہے نکلی چاول کو اصلی چاول سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس کی پہچان کرنے کے لیے آپ چاول کے ماد یعنی سوپ کو ٹیسٹ کر کے پتا لگا سکتے ہیں جیسے جب چاول پک رہا ہوتا ہے تو اوپر جو کہتے ہیں ماد ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کی خوسبو بھی اصلی سے بلکل الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ نکلی ہے وہ جلدی پکتا بھی نہیں ہے اس کی چمک اتدھیک ہوتی ہے جو چاول ہم لوگ کھاتے ہیں پکا کر کے وہ بھی بہت عجیب سی آپ کو لگی ہے اس کی خوسبوز کا کلر اس کے پکنے کا طریقہ اس کا ماد سب کچ اس لئے آپ جب کرانے کے سٹور پہ جائیں تو یہ سنشت کر لے کہ آپ پیسے دے کر صحت کے لیے فائدہ مند یا تھوڑا بہت سوکین چاول کے سوکین والے چاول ہی خرید رہے ہیں یا پلاسٹک سے بنی ہوئی نئے طریقے کی چاول کو ہم گرہان کر رہے ہیں اور اپنے سواست کو ڈیمیج کر رہے ہیں فیلال ابھی کے لئے میں آپ سب سے اجازت لینے چاہوں گا آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے دیکھتے رہے ہیں چیتنا منچ دانیوال موسیقی